دوستہ اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھائرڈ گلینڈ تھائرڈ گلینڈ ہماری بوڈی کا ایک بہت ہی اہم گلینڈ ہے اور یہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی اہم کام انجام دیتا ہے اگر اس کی سیکریشن بڑھ جائے تو اس کو ہائپر تھائرڈزم کہتے ہیں اور اگر اس کی سیکریشن کم ہو جائے تو اس کو ہائپو تھائرڈزم کہتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں یعنی ہائپر اور ہائپو تھائرڈزم دونوں ہی میں علامات ملتی ہیں کلینک میں جب مریض آتے ہیں تو چار اہم علامات ان میں ملتی ہیں جن کا مریضوں کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہم علامات کونسی ہیں اور ان کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اکثر کلینک میں ایسے مریض دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے بڑھے ہوئے وزن سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے ڈائیٹ میں کمی کر دی مختلف ڈائیٹ پلانس آزمائے لیکن ہمارا وزن مسلسل بڑھ رہا ہے کسی طور پر کم نہیں ہوتا ہم اس کے لیے کیا کریں؟ جب ان کا تھائرڈ ہارمن کا ٹیس کروائے گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ان کو ہائپو تھائرڈزم ہے اور اس کی ایک بڑی علامت وزن کا بڑھنا ہے اب آپ ڈائیٹ پلانس پر عمل کریں کھانے میں کمی کریں کچھ بھی کریں آپ کا وزن کیسے کم ہوگا؟ اسی طرح کلینک میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے حالانکہ ہماری ڈائیٹ اچھی ہے جب ان کا تھائرڈ ہارمن کا ٹیس کرائے گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ان کو ہائپر تھائرڈزم ہے جس کی ایک بڑی علامت وزن میں نمائیں کمی ہے یاد رکھیں ہائپو تھائرڈزم میں وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور ہائپر تھائرڈزم میں وزن میں کمی آتی ہے دوسری بڑی علامت ہے مور چینجز ہائپو اور ہائپر دونوں میں ہی مور چینجز دکھائی دیتی ہیں ہائپو تھائرڈزم میں ڈپریشن، میموری پرابلمز اور لاؤس آف کانسنٹریشن دکھائی دیتا ہے جبکہ ہائپر تھائرڈزم میں انگزائیٹی، نروسنیس، ایریٹی بلیٹی اور ایجیٹیشن دکھائی دیتا ہے نمبر تین، منسٹرل پرابلمز ہائپو اور ہائپر تھائرڈزم دونوں میں ہی خواتین میں پیریٹس متاثر ہوتے ہیں ہائپو تھائرڈزم میں پیریٹس ہیویر ہو جاتے ہیں ہائپو تھائرڈزم میں پیریٹس لائٹر ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پیریٹس نہ ہو اور ان کا سائیکل شورٹ ہوتا ہے ہائپو تھائرڈزم اور ہائپو تھائرڈزم دونوں میں ہی مسکیریج اور انفرٹیلیٹی کا چانس بڑھ جاتا ہے نمبر چار، کونسٹیپیشن ڈائریا جن لوگوں میں ہائپو تھائرڈزم کی شکایت ہوتی ہے ان میں اکثر قبض رہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بہت سے دیسی طریقے استعمال کیے دبائیں استعمال کیے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں ہوا جن لوگوں میں ہائپو تھائرڈزم ہوتا ہے ان میں اکثر ڈائریا کی شکایت رہتی ہے اور ان میں ایبڈومل ڈسکنفرٹ بھی ہوتا ہے اس کی ڈائیگنوزز کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ کرائے جاتا ہے جسے تھائرڈ پروفائل ٹیسٹ کہتے ہیں اس میں ٹی ایس ایج، تھائرڈ سٹیمولٹنگ ہارمون ٹی تھری اور ٹی فور شامل ہیں ہائپو تھائرڈزم میں ٹی ایس ایج کا لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے جبکہ ٹی تھری اور ٹی فور کا لیول کم ہوتا ہے ہائپو تھائرڈزم میں ٹی ایس ایج کا لیول کم ہوتا ہے اور ٹی تھری، ٹی فور کا لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ مریض کو ہائپو تھائرڈزم ہے یا ہائپو تھائرڈزم ہے اور ڈاکٹر اس کی بنیاد پر مریض کا الائش کرتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کو ان چار اہم علامات میں سے کوئی بھی علامت ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ آپ کو ہائپو تھائرڈزم ہے یا ہائپو تھائرڈزم ہے اور اس کے مطابق آپ کا علاج کر سکیں اگر آپ کا ٹیسٹ نورمل آتا ہے تو ڈاکٹر یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ ان علامات کی کونسی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیتے ہیں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ